زلنسکی نئے ٹینک لائیں گے تو پوتنڈ ڈرون سے حملے بڑھائیں گے روس نے اب یوکرین کو بتا دیا کہ اب وہ ڈرون اور لاشوں کی ڈیل پکی کر چکا ہے ایک طرف ڈرون سے حملے ہوں گے اور دوسری طرف یوکرین کے سینک لاش بن کر گرنے لگیں گے پوتن کے اس محتوکانشی ڈرون پروجیکٹ سے پورا یورپ اب خطرے میں خود کو محسوس کرنے لگا ہے پوتن نے یہ ویڈیو دیکھا تو بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے پوتن نے یہ ویڈیو دیکھا تو بہت بڑا آرڈر دے دیا پوتن اب چلنسکی کو لاکھوں زخم دینا چاہتے ہیں پوتن اب یوکرین ہی نہیں پورے نیٹو کے آسمان سے موت کی بارش کرنا چاہتے ہیں پوتن کا فیصلہ جاننے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے اس میں روس کی مارک شمتہ دیکھئے اور چلنسکی کے لاچار ٹینک اور پختربند گاڑیوں کو دیکھئے یوکرین سے آیا یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے اس ویڈیو نے پکا بتا دیا ہے کہ پوتن اب چن چن کر مار رہے ہیں اس ویڈیو میں جیلنسکی کو ڈرانے والا بہت بڑا دھماکہ ہے یوکرین کو نیٹو سے ملا یہ لیپڈ ٹینک جاپورزیا کے پاس اپنا ٹارگیٹ تلاش رہا ہے اور پھر انٹری ہوتی ہے روس کے آتمگھاتی ڈرون لیسینٹ کی اس ویڈیو کو دیکھ کر پوتن اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے کیون میں روس کی اس کمپنی کے پرموخ کو فوراں بلائیا جن کے پاس ہتھیار اتپادن کے ذمہ داری ہے ریپورٹ ہے کہ روس میں اب ہر ورش بیس ہزار ڈرون بنانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے یہ بڑے ڈرون کی تعداد ہے چھوٹے ڈرون یعنی کارڈ کارپٹر کی تعداد تو ایک لاہ کے پار جا سکتی ہے پوتن روس کو دنیا کی سب سے خطرناک ڈرون پاور بنانا چاہتے ہیں اور وہ اس پر ہر ورش ایک لاہ کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں پوتن نے دو درون کا نام خاص طور پر لیا ہے یہ وہ درون ہے جنہوں نے جلنس کی کو بہت بڑا شک دیا ہے پہلا ہے کوپ ڈرون اور دوسرا ہے لیسینڈ ڈرون یہ دونوں کامکازے ڈرون یوکرین کے یدھ میں روس کے سب سے خطرناک ہتھیار بن کر اُبھرے ہیں کوپ ڈرون کی رفتار ایک سو تیس کلومیٹر پرٹی گھنٹا ہے اس میں تین کلو کا بم فٹ ہو سکتا ہے یہ ڈرون سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کر چکا ہے لیکن کوپ کے ساتھ پوتن کا بڑا بھروسہ لینسٹ ڈرون پر بھی ہے لینسٹ ڈرون نے ہی جیلنس کی کے لیپر ٹینک کو شمشان پہنچانے کا کام کیا ہے اسی ڈرون نے جرمنی سے لے کر بریٹن اور ایمریکہ تک سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنے ٹینک بھیج کر بڑی غلطی کر رہے ہیں لینسٹ ڈرون نے دوہجار دیس میں ہی نیٹو کے سپلائی کیے گئے پیتالیس پرتیشت ہتھیار ختم کر دیئے ہیں اس میں ایم ٹرپل سیون توپ ہے اس میں ہائی مارس ملٹی روکٹ سسٹم ہے اور اب لینسٹ کے شکار میں لیپر ٹینک کا نام بھی شامل ہو چکا ہے لینسٹ کے سٹرائک ریٹ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو الگ الگ اینگل سے دیکھئے کیمرہ 1 لیپر ٹینک اپنے ٹارگیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے کیمرہ 2 لیپر ٹینک پر روز کا لینسٹ ڈرون اٹیک کرتا ہے کیمرہ 3 لینسٹ ڈرون سے ریکارڈ کیا ویڈیو بتاتا ہے کہ اس نے لیپرڈ کا شکار کیسے کیا 40 سیکنڈ کے اس پورے ویڈیو میں بہت دہشت ہے لیپر ٹینک چلانے والے کرو میمبرز کا کیا ہوا کمانڈر کا کیا ہوا کچھ نہیں مالو لیکن یہ دھماکہ بتاتا ہے کہ بجنے کی امید بہت کم ہوگی کیونکہ لینسٹ ڈرون نے اس ٹینک کے اس حصے پر وار کیا جہاں ایندھن ہوتا ہے اور جہاں ٹینک کے بولے رکھی جاتے ہیں لینسٹ ایک ایک ایکس شیپ والے ونگس والا ڈرون ہے جو اپنے ٹارگیٹ سے ٹکرا کر بلاسٹ کرتا ہے یعنی یہ کامیکازے ڈرون ہے پوتین 2025 تک ان ڈرون کا اتبادن ہر ورش ایک لاخ تک لے جانا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ پوتین کے ٹارگیٹ پر یوکرین سے آگے پورا نیٹو ہے اور اس کے سیکلو شہر ہیں پوتین کے اسی ایرادے کو لے کر جیلنسکی بہت زیادہ خبرائیو ہیں اور انہوں نے ہاتھیار کو لے کر ایک نیستیتمنٹ جاری کردی ہے تا پسیلن پریبراємо بیورکراتیو ربیمو بیلش гنجکی می регуляціی نش برون پرمیسلوی کمکس ویڈے نا تا ریوین یکی پردیبن درشاوی Україна مائی تیو سیلو یا دیکھوزا چو سیلو اسیم کھتو پرچوی زرز سامن ناد اکرینسکیم ویروبنیستم نئے ہاتھیار جیلنسکی کی مجبوری ہیں کیونکہ ان کا گودام نیٹو کی طرف سے جب جب بھرا جاتا ہے بہت جلدی اسے پھر سے بھرنے کی نومت آ جاتی ہے اس کی وجہ ہے پتن کے تابر توڑ حملے یہ پوروی یوکرین کا پوکروکسک شہر ہے اور یہاں روس کی طرف سے ہوئے مسائل حملوں میں ساتھ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے جبکہ ساٹھ سے زیادہ خائل ہو گئے روس کی سینہ نے اس شہر پر دو مسائلوں سے حملہ کیا دوسری مسائل پہلے حملے کے چالیس منٹ بعد آ کر گری اس حملے میں ایک نو منزلہ امارت کو نقصان پہنچا آس پاس ہٹیل اور ریسٹرانٹ سب کچھ تہس نہس ہو گیا جیننسکی کا دعا ہے کہ پوکروسک شہر پر اسکندر مسائل سے حملہ کیا گیا جاب ہے، جاب ہے؟ موسیقا جیلنسکی کا ایر ڈیفنس پوری طرح ایکسپوز ہو گیا یہاں ایک ایک حملے پر پتن کے ڈرون کی چھاپ پڑی ہوئی ہے اسی لیے جیلنسکی بار بار نئے ہتھیاروں کی مان کر رہے ہیں روس کی طرف سے حملوں کو لے کر جیلنسکی نے حال ہی میں ایک اپیل جاری کی تھی اور تب امریکہ سے فوراں ہتھیاروں کی نئی کھیپ جاری کر دی گئی جیلنسکی کو کیا ملنے والا ہے اور کیا یہ ہتھیار واقعی ان کو روس کے خلاف ایک کمانڈنگ پوزیشن پر پہنچا سکتے ہیں یہی اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے یوکرین کو ملنے والے ہتھیاروں کے نئے پیکج میں تیس برینڈلے بختربند گاڑیاں ہیں اس میں پچیس سٹرائکر بختربند گاڑیاں بھی ہیں یعنی جیلنسکی کو پچاس سے زیادہ نئی بختربند گاڑیاں ملنے والی ہیں اس کے علاوہ جیلنسکی کو ہیمارس کے نئے راکٹس سپلائی کیے جائیں گے یوکرین کو پیٹریٹ ایر ڈیفنس سسٹم کی نئی مسائل بھی دی جائیں گی یوکرین کو جیولن اینٹی ٹینک مسائل کی بھی نئی کھیپ ملنے والی ہے اور ساتھ میں روس کے ویمانوں کو روکنے کے لیے سٹرنگر مسائل کی سپلائی کا آرڈر دے دیا گیا ہے ان ہتھیاروں کو ختم کرنا پوتین کے لیے بڑی چنوٹی رہی کا کیونکہ تقنیق کے مامنے میں یہ ویپن سسٹم روس کے ہتھیاروں سے آدھرک بتائے جاتے ہیں ایسے ہی ہتھیاروں نے پہلے بھی روس کو یوکرین میں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے چاہے وہ ہائی مارس ملٹی روکٹ سسٹم ہو یا پھر جیولن اینٹی ٹینک مسائل حالانکہ پوتین کو اپنے ہتھیاروں پر زیادہ یقین ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے چنندہ ہتھیاروں کو پرخ کر ان کا اتبادن بڑھانے کا آرڈر بہت پہلے جاری کر دیا تھا جن ہتھیاروں کا سکھ پوتین سے کھیا گیا انہوں نے واقعی یوکرین میں بڑا کہہ مچایا بڑے بڑے شہر آج روس کے مسائل حملوں کے روز ٹارگیٹ بن رہے ہیں زمینی آپریشن کے لیے بھی جب پوتین نے زیادہ فوج مانگی تو روس میں فوراں نئی بھرتی شروع ہو گئی پوتین نے جو مانگا ہے پوتین کو فو ملا ہے یوکرین کے یدھ میں دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن روس نے پکڑ مضبوط بنائی ہے پوتین کی تیاری بہت بختہ کہی جا رہی ہے اب پوتین کی ہتھیار والی فیکٹری 24 into 7 کام کر رہی ہے جس میں دن رات ایسے ہتھیار تیار ہو رہے ہیں جو روس کو ورڈ بور لڑنے میں بھی مدد کریں گے ایسا دعویٰ پشمی دیش کی میڈیا کا بھی ہے فائیڈن کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ پوتین کی ہتھیار فیکٹری میں اتنی تیزی سے کام چل رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے پوتین کی ہتھیاروں کو لے کر سٹیڈیجی سمجھئے جو اگس کے مہینے میں روس کی سینہ کو پڑا ریجلٹ دے سکتی ہے پوتین نے جون اور جولائے کے مہینے میں ہتھیار فیکٹریوں کی لگاتار ریپورٹ لی ہے تاکہ دوہجار تیز کے آخر میں تین گناہ تیزی سے لڑائی لڑی جائے پوتین نے سات جون کو سرگئی شوئگو کو ایس فور ہنڈرڈ کی فیکٹری میں بھیجا کیونکہ اب پوتین کو جیلسکی کے طرف سے خطرہ بہت بڑا ہے یوکرین کو ایف سکسٹین ملنے جا رہا ہے تو دوسری طرف نیٹو کے فائٹر جیٹ بھی روس سے لڑنے کو تیار ہیں اسی لیے دشمن کے لڑاکو ویمانوں کو روکنے کے لیے پوتین نے ایس فور ہنڈرڈ کی بڑی تیاری شروع کر دی ہے